کلونجی کھانسی ریشہ طاقت دمہ مرگی اور میدے پہ یہ کیا کردار ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی ڈینڈ بیبی پہ یہ کیا افعال و عصرات ظاہر کرتی ہے مزاج ہے اس کا تین نمبر خوشک گرم ازلاتی گودی آئیے جانتے ہیں کلونجی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے کلونجی عربی السودا فارسی چنیز بنگالی مگریلا انگریزی بلیک کومن اس کا پودہ سونف کے پودے کے منین ہوتا ہے لیکن اس کی شاخیں زیادہ بریق ہوتی ہیں اس سے قریباً تین انگلی لمبی پھلیاں لگتی ہیں جن کے پک جانے پر ان میں سے تخم پیاز کے مشابہ تین پہلو تخم نکلتے ہیں سیاہ مغل سفید مرقن ذائقہ فیکہ مزاج خوشک گرم ازلاتی گدی تحریک نمبر تین مشینی یعنی ازلاتی مسکولٹ ٹیشوز کو تحریک دیتا ہے یعنی کوئی کرتا ہے جسم میں تضابیت کی مقتار بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی اخراج بھی کرتا ہے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے میدے کے ازلات کو بہت کوئی کرتا ہے میدے کے ازلات کو بہت ہی مفید بھی ہے مقدار خوراک ایک گرام سے تین گرام تک مقام پدائش ہندوستان کے اکثر حصوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور خصوصاً بنگال میں اس کی کھیتی بہت کی جاتی ہے افعال و استعمال کاثر اریا یعنی پیٹ سے ہوا اخراج کرتا ہے مقوی امیدہ یعنی کہ مسکلٹ ٹیشو کو یہ طاقت فرہم کرتا ہے یاد رکھیں میدے میں تین قسم کے ٹیشو پائے جاتے ہیں مسکلٹ ٹیشو اپیتھیلیل ٹیشو نروس ٹیشو اور اس کی بیسیکلی تین قسم کی ہی بیماریاں ہیں ایک نروس ٹیشو کی اپیتھیلیل اور مسکلٹ ٹیشو یعنی جس کو ازلاتی بھی بولتے ہیں غدی بھی بولتے ہیں اسابق یہ مسکلٹ ٹیشو کو تحریک دیتا ہے اگر مسکلٹ ٹیشو کا کوئی پرابلم ہو اس میں تسکین ہو تھنڈک ہو خون پراپر روانہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت کارگر ہے جس کو ہم پنجابی زمان میں میدے کا تھنڈا ہونا بھی کہتے ہیں کہ عموماً یہ بولا جاتا ہے کہ میدہ تھنڈا ہو گیا یعنی کہ اس میں پراپر خون توجہ نہیں دے رہا تو اس وجہ سے کلونجی دینے سے بہت ہی فائلے مند چیز ہے ہیزے بیوی باز وقت اور اکثر اوقات میدہ تھنڈا ہی ہوتا ہے جس میں نبو وغیرہ یا امبلی وغیرہ کا استعمال کروایا جاتا ہے یا سرخ مرچ خاص طور پر اس کا علاج سرخ مرچ ہے سرخ مرچ والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مدنے بول جنب پشاب کا اخراج کرنا باز وقت زوفِ گردہ کی وجہ سے پشاب بند نہیں رہا ہوتا تو اس وجہ میں یہ کلونجی بہت کارگر ثابت ہوتی ہے مدر حیز اسی طرح حیز کی پدائش بھی رک جاتی ہے تو یہ کلونجی بہت کام کرتی ہے اس کے لئے شدید تین بھی دے سکتے ہیں اس کا نسخہ بھی درج ہے قاتلِ کرمِ شکم ہے یعنی پیٹ کے کیڑے جو ہے حلا کر کے اخراج کر دیتا ہے کرم کیڑوں کو کہتے ہیں شکم میدے کو اس کو بریہ کر کے کوٹ کر ملبل کی پوٹلی میں باندھ کر سرد زکام میں بار بار سنگاتے ہیں نیز زکام اور نزلہ میں اس کی دونی بھی دیتے ہیں ملکی کے دورے کے وقت کلونجی گس کر ناک میں ٹپکاتے ہیں کولنج ریاہی جلندری اور خانسی کو بہت مفید ہے البتہ دمے کے لئے بھی بہت کارگر ہے بریہ کرنا اس کو طوے پہ رکھ کے ہلکا سا بھون لیتے ہیں تو اس کو بریہ کہتے ہیں جوشاندہ جوشاندہ کہتے تھوڑے سے کلونجی کو پانی میں بھگو کر وائل کر لینا جوش دے لینا جوشاندہ کہلاتا ہے یہ مردہ جنین یعنی ڈیڈ بیبی کو بہت ہی کارگر ہے پیٹ سے فوراً بچے کو باہر نکال دیتا ہے یہ بہت آسان نسخہ ہے حالانکہ بہت بہت روپیہ مریضوں سے لیا جاتا ہے تو یہ ہلکا سادہ زافرن بھی یہ کام کرتا ہے مگر یہ زیادہ کام کرتے ہیں دلوں ملاقب بھی دے سکتے ہیں اور یاد رہے یہ ازلاتی صحابی تحریک پہ ہی اثر انداز ہوگا جس مریض کی تحریک ازلاتی صحابی یعنی خوش اکسد ہے اسی پہ کام کرے گا ادروائز دوسرے پہ کام نہیں کرے گا تحریک کا بالکل خیال رکھ کے علاج کیا جائے تو بالکل سو فیصد کامیابی ہوتی ہے ادروائز اس کو اتائیت کہتے ہیں جب مزاج کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی اتائیت ہے جیسے اکثر دیکھا گیا ہے گولیاں یا انجیکشن کا ہم کہتے ہیں ریاکٹ کر گئی ریاکٹ کیا ہے ریاکشن کیا ہے جب آپ مزاج کے مطابق نہیں دیتے کوئی دوا کوئی طریقہ علاج مزاج کے مطابق نہیں دے گا تو اس کو دوای ریاکٹ کرے گی اسی طرح غزہ بھی ریاکٹ کرتی ہے تو لہٰذا مزاج کا خیال رکھا جائے تب ہی علاج ہوگا اس کے لیے ہماری ویڈیو قانون مفرزہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تشخیص و تجویز والی دیکھیں تو انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا چینل کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام